ہلو ایبریون اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ریمیڈی لے کر آئی ہوں موسٹی لوگ جو ان کی کمپلین ہوتی ہے کہ ابھی ان کی اتنی ایج نہیں ہوتی ہے اور ان کی فیس پہ فائن لائنز آ جاتی ہیں اور انکلز آ جاتے ہیں اور سکن جنسی ہے وہ ان کی لٹکتی نظر آتی ہے تو وہ کیسے آپ کی کنٹرول اپ ہوگی آپ کی ینگ سکن کیسے لگے گی تو اس کے لئے میں آپ کے لئے ایک انٹی ایجنگ ماسک لے کر آئی ہوں بہت ریسرچ کے بعد اور اس کے اتنے اچھے ریزلٹس ہیں کہ اگر آپ ریگولر کرتے رہیں تو اگر 55 ایج بھی اگر آپ ہو جاتی ہے آپ کی تو آپ کی ایج اتنی لفتی نہیں ہے آپ کی وہی 25 ایج لگے گی آپ کی جتنا بھی آپ ریمیڈیز کریں گے اور اس کے ریزلٹس آپ کے فیس پہ آتے ہیں تو آپ کی ایج کو روک دیتے ہیں آپ کی ایج فیکٹر کی جنسی پرابلمز ہوتی ہیں اس کو دیر سے کرتے ہیں آپ کی انٹی ایجنگ سے ماسک سے آپ کی سکن جنسی ہے وہ جوان ہی رہتی ہے تو موسٹی میری جو کلائنٹس ہیں ان کو بھی میں نے یہ بتایا اور اتنے اچھے ان کے ریویوز تھے کہ میں خود بھی اپنے فیس پہ یوز کرتی ہوں اور وہ بھی اپنے آگے اور ریلیٹیبز میں بھی بتاتے ہیں اور بہت ہی اچھے ریزلٹس ہیں اس کے اور ساتھ ہی ساتھ جو میرے یو ایسے کے فالورز ہیں ویورز ہیں ان کے لیے میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ وہ بقاعدگی سے ریگلیریٹی سے میری تمام ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو اب یہ جو انٹی ایجنگ ماسک ہے یہ صرف آپ کی جسٹ فائن لائنز اور رنکلز کو نہیں ختم کرے گا Евن کی یہ آپ کی سکن کو برائٹھ بھی کرے گا آپ کی سکن کے جتنیں بھی پرابلمز ہیں آپ کی سکن جتنی ڈیڈ سیلز آپ کی سکن پہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اس کو بھی آپ کے پیل آف کرتایا کیونکہ یہ ماسک پیل آف ہے جب ہم پیل آف کرتے ہیں اس کے جن سے امپیورٹیز ہیں وہ آندہ چل جاتی ہیں اور آپ کے ماسک سے جتنی بھی آپ کی ڈیڈ سیل ہے وہ بھی ریموو ہو جاتی ہے تو صرف انٹی ایجنگ نہیںچہا ہے آپ کی سکن بھی برائٹ ہوگی آپ کی تمام سکن کے پرابلمز بھی اس سے کیور ہوں گے تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں کون کون سی چیزیں یوز ہوتی ہیں تو وہ میں آپ کو پروپرلی بنا کے کر کے دکھاؤں گی تو چلیں چلتے ہیں بناتے ہیں ہاں جی تو سب سے پہلے انگریڈینٹ جون سے ہے ہمارا کیرٹ کیرٹ کو میں نے اچھی طرح قدو کش کر لیے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ نے قدو کش کر لینا ہے اور اس کو دبا دبا کے اس کا آپ نے جوس نکالنا ہے یہ اچھی طرح اس کا جوس نکل جائے کیونکہ ہمیں اس کا گودہ نہیں چاہیے ہمیں جسٹ جوس چاہیے تو یہ تقریباً آپ کا اینسا ہے آدھا کپ ہونا چاہیے جوس کا نا یہ تھوڑی سی جونسی گاجر اندر چل گئی تھی یہ میں نے پھن لیے اچھی طرح سے اب ہم نیکسٹ انگریڈینٹ آ جاتا ہے ہمارا آلو یہ میں نے آلو کو بھی اچھی طرح قدو کش کر لی ہے اب اس کا جوس ہم نکالیں گے کہ آپ نے آلو کا بھی جوس نکال لینا ہے اچھی طرح سے اب جنسے آلو کا جوس بھی آپ نے ڈال لینا ہے گرم کرنے کے لیے اور اس کا نیچے نا وائٹ وائٹ آلو کا بیٹھ جاتا ہے یہ بھی آپ نے سارا ڈالنا ہے ڈال لیا اور جوس کو بھی ڈال لیں تھوڑا سا یہ پک جائے گا پھر ہم اس میں ایک اور انگریڈینٹ ڈالیں گے تھوڑی دیری پکانے جب اوبالہ آنے لگ پڑے گا پھر آپ نے بند کر لینا ہے ساتھی میں نے آج کڑائی بنائی ہے اور اگر کسی کو ریسپی چاہیے تو ملے کامنٹس میں بتا سکتے ہیں اس کی بھی میں ویڈیو بنانوں گی یہ دیکھیں یہ آہستہ آہستہ پک رہا ہے اگر یہ بہت جلدی ٹھیک ہو رہا ہے تو اس میں تھوڑا سا آپ پانی ڈال لیں اور یہ آہستہ انگریڈینٹ جنس ہے یہ ہے آہستہ انگریڈینٹ ہمارا جیلیٹن پاوڈر اس کو آپ نے ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہ آپ کو کہیں سے بھی کیشن کی جہاں پہ ہوتے ہیں دپارٹمنٹل سٹورز بڑے وہاں سے آپ کو رام سے مل جائے گا وان فیٹی سمتھا کی رینج میں ریکھیں اس طرح آپ نے اس کو پکا لینا ہے کیونکہ ماسک جو انسا ہے وہ لیکوڈ فارم میں نہیں آپ کی سکن پر ٹھائر سکتا ہے اس لئے ہم اس کو تھوڑا سا گاڑا کریں گے روم ٹیمپریچر پہ تھنڈا کرنا ہے فریج میں نہیں رکھنا کمرے میں آپ نے بس ہی کچن میں آپ رکھتے ہیں تھوڑ دیر جب یہ نارمل ٹیمپریچر ہو جائے گا پھر آپ نے اپنے فیس پہ ماسک اپلائے کرنا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ماسک کس طرح سے آپ نے اپلائے کرنا ہے کتنے ٹائم کے لئے اور اتارنا کس طرح ہے اس کو کیونکہ یہ پیل آف ماسک ہے جی تو یہ ماسک ہمارا ریڈی ہو گیا اور میں نے اس کو روم ٹیمپریچر پہ تھنڈا کر لیا ہے اور اس کی یہ کانسنٹینسی بنی ہے اس طرح سے بہت زیادہ تھک بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ یہ پتلا بھی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی کانسنٹینسی ہے اور کلر بھی اسی طرح کا ہے تو اب ہمیں یہ آپ کو اپلائے کر کے دکھاتی ہوں اور پھر بتاؤں گی کہ آپ نے پیل آف کیسے کرنا ہے اور آپ نے یہ جن سا ماسک ہے یہ کتنے ٹائم یوز کرنا ہے پہلے اپلائے کریں گے پورے فیس پہ آپ نے اپلائے کر لینا ہے پٹیٹو جن سا ہے وہ آپ کے ڈارک سرکلز کے لئے بھی بہت اچھا ہوتا ہے آپ کی برائٹنیس کے لئے بھی بہت اچھا ہوتا ہے ایونکہ آپ کی سکن پہ جتنے بھی اپن پورز ہیں اس کو بھی کیور کرتا ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے پوری سکن پہ اپلائے کر لینا ہے کوئی بھی پارٹ آپ کا رہ نہ جائے ماسک کے بغیر ورنہ آپ کی وہاں سے نہیں لگے گا اور پیل آف صحیح سے نہیں ہوگا اسی طریقے سے جتنے بھی بال ہوگا رہے ہیں ان کو اچھی طرح سے پیچھے کر لیں کہ کہیں آپ کے بال نہ ہوتا جائیں ساتھ میں کیونکہ یہ پیل آف ہوتا ہے تو اس لئے آپ نے اپنے بالوں کا دھیان رکھنا ہے آئی بروز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے آئی بروز بھی نہ خراب ہوں جی گائز تو یہ میرا ماسک ڈائ ہو گیا اچھی طرح سے اس لئے میں زیادہ بول نہیں پا رہی کیونکہ یہ بہت سٹریچ ہوئی بھی میرا سکن دیکھیں اب آپ خود ہی دیکھیں کہ سٹریچ ہوتی ہے آپ کی اگر آپ جب کوئی بھی چیز اپلائی کرتے ہیں جو سٹریچنگ ہوتی ہے تو آپ کی سکن جنسی ہے ٹائٹ ہو جاتی ہے تو اب یہ انٹی ایجنگ ماسک ایسا ہے کہ آپ کی سکن کو ٹائٹ رکھے گا آپ کے رینکلز نہیں ہوں گے آپ کی فائن لائنز نہیں ہوں گی اور آپ کے اپن پورز بھی نہیں ہوں گے چلیں جی اب اس کو ریموف کرتے ہیں یہاں سے سٹارٹ کرنا چند سے تھوڑی سی پین ہوگی جس کے اگر ہیئر ہیں چھوٹے چھوٹے فیس پہ لیکن برداشت کریں خوبصورتی کے لئے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے سارا پیل آف کرنا اوپر کی طرف ڈائریکشن لے کے جانی ہے جب بھی آپ ماسک پیل آف کریں تو اس کی ڈائریکشن اوپر کی طرف لے کے جائیں یا سائیڈ کی طرف نیچے کو کبھی بھی نہیں آپ نے دیکھیں موسیقی موسیقی جی گئیز تو میرا ماسک آپ کو میں نے کر کے دکھائی تھی کہ کیسے پیل آف کرنا ہے اب میں نے واش کر لی اپنا فیس اچھی طرح سے آپ نے واش کر لینا ہے اگر آپ کا کہیں سے نہیں اترا تو اس کو بہت زبردستی نہ کریں اتارنے کی اس کے ساتھ مت لڑیں اگر جہاں سے آپ کا نہیں پیل آف ہو رہا وہاں سے ایریا چھوڑ دیں جسٹ واش کر لیں اس سے بھی کچھ نہیں ہوگا آپ کا تو یہ جنسی سکن کے لیے آپ کے جنسی سکن کو ٹائٹ کرے گا آپ کی سکن پورز کو کلوز کرے گا آپ کی سکن کو برائٹ کرے گا لیکن یہ آپ نے ویکلی بیسز پر یوز کرنا ہے ویک میں ٹو ٹائمز اٹ لیسٹ آپ نے ضرور یوز کرنا ہے اگر آپ ریگولی سے یوز کریں گے ویکلی ریگولر اپنی سکن روٹین میں یہ رکھیں گے تو ہی آپ کی سکن جنسی ہے وہ آپ کی ینگ and youth رگے گی means کہ 50 years کی عورت 55 years کی عورت جنسی ہے وہ 25 years کی لگے گی اگر آپ ابھی سے ہی 20 to 25 30 year کی age سے آپ یہ anti-aging mask apply کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی سکن کی جتنی بھی anti-aging properties ہیں وہ آپ کی slow ہو جائیں گی آپ کا slow work کرے گا آپ کی cells اور آپ کی سکن جنسی ہے وہ ینگ ہی رہے گی تو یہی پہ اجازت لیتے ہیں اس لئے آپ نے لازمی اپنے جو یہ میں نے بتائی ہے ریمیڈیز کو آپ نے apply کرتے رہنا ہے جیسے کہ میں apply کرتی ہوں جن لوگوں نے subscribe نہیں کیا وہ میرے چینل کو لازمی subscribe کر لیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے like لازمی کرنا ہے آپ لوگ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لیکن آپ like نہیں کرتے تو اس لئے پلیز kindly میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ میری ویڈیو کو like بھی کریں اگر آپ پسند کرتے ہیں تو یہی پہ اجازت لیتے ہیں see you in our next video take care اللہ حافظ دعاوں میں مجھے یاد رکھیں